آرسس چیف موہن بھاگوت پرانی دلی کے مدرسے پہنچے وہاں انہوں نے بچوں سے ملاقات کی بھاگوت قریب 45 منٹ تک مدرسے میں رکے اس دوران انہوں نے شکشکوں سے بھی پڑھائی کے بارے میں بات چیت کی موہن بھاگوت کا مدرسوں کا یہ دورہ کافی زیادہ خاص رہا موہن بھاگوت نے چھاتروں سے کہا کہ آپ کے اوپر اس دیش کے بھوشی کی ذمہ داری ہے اس دوران انہوں نے چھاتروں سے کچھ سوال پوچھیں کہ بھارت میں کتنے راجے ہیں بھاگوت جب تک مدرسے میں رہے وہاں سرکشہ کارنوں سے فون بند کرا دیے گئے اور کسی طرح کی تصویر ریکارڈنگ کے لیے منع کر دیا گیا آرسس پرمک کا مدرسے میں جانے کا کارکٹرم دو دن پہلے ہی فکس تھا لیکن سرکشہ کارنوں سے اسے پبلک نہیں کیا گیا بھاگوت کے دورے کی جانکاری صرف مدرسے کے ٹاپ لیول کے لوگوں کو تھی ڈلی کے ایک مسجد میں اخیل بھارتی امام سنگٹھن کے پرمک امام عمر احمد علیاسی سے انہوں نے ملاقات کی کستوربہ گاندھی مارگ مسجد میں بند کمرے میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت بتائے اخیل بھارتی امام سنگٹھن کا کارالے یہی پہ ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج امام ہاؤس میں ہمارے نیمنٹرن پر یہ میرا پاریوارک نیمنٹرن تھا اس پر انہوں نے سکار کیا مجھے اس کی خوشی ہے آج وہ ہمارے یہاں پر آئے ہمارے پریوار سے ملے اور ملنے کے بعد ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتوں کے ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ بہت ہی اچھی رہی خوشگوار رہی چونکہ پہلی مرتبہ وہ کسی مسجد میں آئے ہیں وہ راشت پتا ہے اس دیش کے راشت رشی ہے مہن بھاکت جی کہ یہاں آنے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا سد دیش جائے گا چونکہ ہمارے سب کے دھرم ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہماری سب کی عبادت کرنے کے طریقے ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہماری پرمپرائیں ضرور الگ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے وہ انسان کا ہے اور انسانیت کا ہے بھارت میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں آو ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راست سرب بھاگبت لگتار مسلم سمدائے سے سمباد کرتے دکھ رہے ہیں یہ دیش میں سامپردائک سوہرد کو مجبوط کرنے کے کوشش ہے مانا جا رہا ہے کہ دیش کے ماحول میں جس طرح سے کچھ طاقتیں لگتار نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہیں اسے روکنے کے لیے راشتری سویم سیبک سنگھ لگتار سکریہ ہے کرناٹا کے کالیج سے حضاب کا معاملہ اٹھنے کے بعد پورے دیش میں یہ مدہ گرما گیا ابھی اس مدے پر سپریم پورٹ میں بحث بھی چل رہی ہے اور ایجنسیوں کی جاچ میں خلاصہ ہوا کہ پی ایف آئی نے ساجش کی تہت اس مدے کو ہوا دی جس کے بعد سے نائے نے لگاتار پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور یہ چھاپے ماری 12 راجیوں میں کی گئی اسے پہلے بھی جب گیانواپی محجید کا مدہ اٹھا اور گرم تھا تب بھی پچھلے مہینے اگست میں سنگ پرمکھ بھاگوت نے کچھ پرمکھ مسلم شکشاوید اور بدھ جیویوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی اس طرح کی بڑی پہل سنگ کی طرف سے تب ہوئی تھی جب رام مندر پر فیصلہ آنے والا تھا اس سے پہلے ہی سنگ دیش کی ایکتہ اور حالاتوں میں زہر نہ گھولے اس کے لیے سکریے ہو گیا اور پورے دیش بھر کے پرمکھ بدھ جیویوں سے سنگ کے ورشت پرچارکوں نے ملاقات کی اور اس بات کے لیے تیار کیا کہ فیصلہ کچھ بھی ہو شانتی سے ماننا ہوگا 2019 میں بھی بھاگوت سے عرشت مدنگ کی ملاقات کافی چرچہ میں تھی حالانکہ سنگ کئی موقعوں پر یہ صاف کر چکا ہے کہ دیش میں رہنے والے لوگوں کی پوجہ پدھتی کوئی بھی ہو لیکن راشتہ واد ہر کسی کے لیے دل میں ہونا چاہیے سنگ پرمکھ کے مسجد کے بعد مدرسے میں جانے کی ایک بڑی پہل کوئی طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے پی ایف آئی کے سو سے زیادہ پدادکاریوں کو این آئی اور ایڈی کی سنگتشہ پیماری میں گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد بڑی سنگھا میں مسلم ویرود میں سڑکوں پر اترا ہے وہیں دوسری طرف سنگ پرمکھ مسجد اور مدرسوں کا دورہ کر رہے ہیں اسے صاف ہے کہ سنگھ نفرت کی فصل کو کنارے رکھ دیش کے سبھی سمدائیوں میں راشتہ واد کی الک کا سندیش دینے کا کام کر رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں